موسیقی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم لوگ موبائل کے لیے اپلیکیشن یعنی کہ یوزر انٹر فیس ڈیزائن کر رہے تھے یا جب ہم نے ویب سائٹ کے لیے یوزر انٹر فیس کو ڈیزائن کرنا چاہا تو ہم لوگوں نے آئیکونز کا استعمال کیا اچھا یہ جو آئیکونز ہیں یہ چاہے آپ اپنے موبائل فونز میں کوئی اپلیکیشن اوپن کریں یا آپ کسی ویب سائٹ کو اوپن کریں آپ کو آئیکونز وہاں پہ لازمی نظر آئیں گے اس لیسن میں ہم لوگ یہی سیکھیں گے کہ ہم یہ آئیکون جو ہے کس طرح سے خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ویسے تو جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ویکٹر فارم میں یا پی این جی فارم میں دونوں طرح سے آئیکونز کو استعمال کرتے ہیں اس لیسن میں ہم لوگ خود سے آئیکون کریئٹ کرنا سیکھیں گے اچھا آئیکون کے حوالے سے کچھ امپورٹن باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ چاہے کسی بھی چیز کا آئیکون ہو اس کو ایک خاص قسم کے کنٹینر یا پلیس ہولڈر کے اندر پلیس کیا جاتا ہے یعنی آپ جب اپنا موبائل فون اوپن کرتے ہیں کسی اپلیکیشن پہ جاتے ہیں اور کوئی آئیکون جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سمبل بنا ہوتا ہے اس آئیکون کے اندر مثال کے طور پر اگر ہوم کا آئیکون ہے تو ہوم کا ایک سائن بنا ہوگا اچھا اس سائن یا سمبل کے اردگر جو ہے ایک پلیس ہولڈر ٹائپ یا ایک کنٹینر ہوگا جس طرح سے ہم لوگ شیپس دیکھتے ہیں ان شیپس کے اندر کنٹینر شیپس کے اندر اس آئیکون کو جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ آئیکون کو خاص طور پر جب موبائل اپلیکیشن کے لیے یوز کریں آپ تو اس وقت اس کو جو ہے وہ کنٹینرز وغیرہ کے اندر استعمال کریں ویب سائٹ پہ آپ اس کے بغیر بھی کئی سیچویشنز کے اندر یوز کر سکتے ہیں اچھا آئیکون جو ہے یہ سمپل ہونے چاہیے تاکہ ان کو بڑی آسانی سے دیکھ کے سمجھا جا سکے اور ان کے ساتھ انٹرائٹ کیا جا سکے اچھا اس کے علاوہ آئیکونز جو ہیں یہ عام طور پر فرنٹ فیس بنائی جاتے ہیں ضروری نہیں ہے ویسے تو آپ اینگولر یا 3D فارم میں بھی اس کو create کر سکتے ہیں لیکن best آئیکونز وہ ہوتے ہیں جو کہ فرنٹ فیس ہوتے ہیں جن کو کہ easily جو ہے وہ فرنٹ سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایک سب سے important بات ہے آئیکونز کو لے کے وہ ہے جی scalability یعنی کہ different sizes کے اندر آئیکونز کا استعمال اب ہوتا کیا ہے جب ہم desktop پہ کوئی بھی website open کرتے ہیں وہاں پہ بھی آئیکون ہے ہم tablet کے اوپر کوئی چیز open کرتے ہیں وہاں پہ بھی آئیکون ہے ہم mobile phone پہ کوئی بھی application یا کوئی بھی چیز open کرنے لگتے ہیں وہاں پہ بھی آئیکون ہے اب آپ نے دیکھا کہ different sizes کی screens کے اوپر آئیکونز کا استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا آئیکون کو design کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے size میں ہمارا design جو ہے وہ easily understandable ہونا چاہیے اور attractive ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب ابھی ہم بنا کے دیکھیں گے آئیکون کو تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کو different sizes میں export کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور آئیکون design کر کے دیکھتے ہیں illustrator اور photoshop میں اچھا جی آئیکون design کو start کرنے کے لیے میں سب سے پہلے illustrator کے اندر جو ہے وہ ایک نیو document جو ہے وہ لینا چاہوں گا یہاں پہ میں ویب کے اوپر آتا ہوں اور pixels رہے ہیں وہ میں یہاں پہ thousand by thousand choose کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور important بات بتاتا چلوں آئیکون جو ہے اس کو design کرنے کے لیے ہمیشہ square کے اندر آپ size لیں گے اور یہ عام طور پہ square کے size کے اندر جو ہے وہ جتنے pixels بھی آپ لیں لیکن آپ square کے اندر pixels کی جو ہے وہ measurement لیں گے اس کی width اور hide اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ rgb color use کریں گے اور we are done ہم create کرتے ہیں یہاں پہ میں control r کی مدد سے جو ہے وہ اپنا roller لے آتا ہوں اچھا آئیکون کو design کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک tool جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی وہ ہم یہاں پہ نکال کے رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ کام آتا ہے window کے اندر ہمارے پاس option یہاں پہ موجود ہے جی pathfinder کی یہ pathfinder میرے پاس موجود ہے اس کو میں نکال کے یہاں پہ اپنے پاس site پہ رکھ لیتا ہوں کیونکہ pathfinder جو ہے it is a very useful tool for designing icons اچھا اب میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو design کر کے دکھانے والا وہ ہے home icon جو کہ ہمیں بہت commonly use ہوتا ہے اور بہت commonly ہمیں نظر آتا ہے home کا جو icon ہوتا ہے یہ آپ عام طور پہ websites اور mobile applications پہ بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ stationary کے اندر بھی آپ کو visiting card وغیرہ میں بھی رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ rectangle draw کیا ٹھیک ہے اب میں یہ کرنے لگا ہوں کہ میں یہاں سے جنابی علی آؤں گا polygon tool کے اوپر اور اس کی sides میں کر دوں گا 3 اب یہ میں نے ایک جو ہے وہ shape جو ہے وہ یہاں پہ لے لی ہے اس کو میں تھوڑا سا جنابی علی کرتا ہوں بڑا اور اس کو میں کچھ تھوڑا سا اس طرح سے باہر کی طرف بھی نکال لیتا ہوں اچھا جی we will make it sure کہ یہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے align ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ control y کی مدد سے یہ check کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا wireframe mode illustrator میں اچھا جی اب میں ان کو کروں گا دونوں کو جنابی علی سیلیکٹ کر کے align اور تھوڑا سا میں ان دونوں کو میں اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر رہا ہوں اور تھوڑا سا میں اس کو width اس کی بڑھا رہا ہوں اب میں یہاں پہ آؤں گا میں ایک rectangle یہاں پہ draw کروں گا کچھ اس طرح سے اور میں جو ہے stroke میں نے black رکھا اور fill میں اس کا کر دوں گا none اچھا اب اس سارے کو select کر کے میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کرتا ہوں unite تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک shape ہماری جو basic shape ہے ہمارے icon کی وہ بن گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اندر جنابی علی یہاں پہ create کریں گے ایک door اس طرح سے اور اس کو ہم place کر لیتے ہیں پہلے اس کے ساتھ اب اس کو میں لے کے آتا ہوں جنابی علی front کے اوپر bring to front کر کے اور میں کیا کرتا ہوں اس سارے کو پکڑتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں میں minus اچھا یہ again we have to make it sure کہ یہ جو ہمارا ہماری جو lines ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل اوپر آنی چاہیے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا یہ جو یہ جو ہمارے پاس pathfinder کی options ہوتی ہیں یہ تب ہی صحیح طریقے سے work out کرتی ہیں جیسے کہ یہ یہ دیکھیں جو door والا portion تھا یہ اس کے اندر سے front پہ پڑاوا تھا یہ اس کے اندر سے shape جو ہے وہ minus ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس آسانی کے ساتھ دو تین simple steps کے اندر ہمارا بن گیا ہے جنابی علی home icon ٹھیک ہے اب اس کو ہم کوئی سا بھی جو ہے وہ color اس کے اندر add کر سکتے ہیں میں فیلحال اس کے اندر black add کر کے اس کو رکھ دیتا ہوں اب میں اس کو کر دیتا ہوں جنابی علی side پہ اچھا ایک اور icon میں بھی آپ کو اسی طرح سے simple steps کے through جو ہے وہ بنا کے دکھاتا ہوں یہ ایک اور میں rectangle لے رہا ہوں لیکن اس کی میں جنابی علی fill none کروں گا اور اس کے اندر stroke جو ہے وہ میں black لے لوں گا اچھا اب میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جو بنانے لگوں میں بنانے لگوں جو weather کا icon ایک آپ دیکھتے ہیں نا clouds والا جس کے اندر clouds بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑا simple سا لیکن effective سا icon ہوتا جو کہ آپ کو اکثر weather کی جو applications ہوتی ہیں weather forecast والی applications ان کے اوپر نظر آتا ہے تو یہ میں وہ create کرنے لگوں اچھا جی alt کے مدد سے اس کا ہم duplicate لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ again اس کا ایک اور duplicate لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ enlarge کر لیتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں اس طرح سے اچھا اب یہ جو میں نے پہلے ایک shape draw کی تھی اسی کو میں alt کی مدد سے جو ہے وہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ اب یہ میری shapes بن گئی ہیں میں ان سب کو جو ہے وہ کٹھا select کروں گا اور میں کر دوں گا جنبیلی unite تو یہ دیکھیں unite کرنے سے ہمارا جو cloud ہے یہ اس کا ایک icon جو ہے وہ بڑا simple سا لیکن effective سا تیار ہو گیا ٹھیک ہے again اس کے اندر میں black color fill کر دیتا ہوں کوئی سا بھی color آپ اس کے اندر fill کر سکتے ہیں gray کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب یہ تو ہمارے icons تو تیار ہو گئے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ان icons کو place holder کے اندر یا ایک خاص شکل بنا کے اس کے اندر place کرنا ہوتا ہے خاص طور پر mobile applications کے لیے یا tablet وغیرہ کے لیے تو اب میں وہ والا کام کرنے لگوں اس کے لیے میں جاؤں گا photoshop میں photoshop میں جا کے بھی میں same اسی طرح سے وہی والا size لے رہا ہوں اور same properties کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ آرٹ بورٹ کو بنا لیتا ہوں اچھا اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے یہاں پہ جنابی علی ایک جس طرح سے ہماری android applications کے اندر ہمارے جو icons ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے میں ایک کوئی یہاں پہ create کرنی کوشش کرتا ہوں یہ میں نے ایک background color لے لیا اس کے بعد اب میں یہاں پہ آکے ایک نئی layer کے اندر ایک ellipse draw کروں گا اور اس ellipse کو میں یہاں پہ ایک color کوئی سا اپنی مرضی کا یہ میں red کا ایک lighter والا shade لے رہا ہوں یہ منمیلسٹک سی اس کو میں لوگ جو ہے وہ دینا چاہوں گا اس لئے میں نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ create کی ہے اب ہم control A کر کے اس کو کر لیتے ہیں جنابی علی align اب میں کیا کروں گا کہ میرا وہ جو یہاں پہ یہ home والا آئیکن پڑا ہے اس کو میں convert کر دوں گا white color میں black کی جگہ اس کو میں white کر دوں گا اس کو میں کروں گا control C اور یہاں پہ آکے میں کروں گا اس کو smart object کے طور پہ control V اور اس کو میں تھوڑا سا enlarge کر لوں گا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا icon جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پیار ہو گیا ہے اچھا میں یہاں پہ ایک اور کام کرنا چاہا رہا ہوں چھوٹا سا میں یہ جو میرا ایک basic icon shape ہے میری actual جو میں نے illustrator میں create کی ہے اس کو میں تھوڑا سا shadow دینا چاہا رہا ہوں تو وہ shadow دینے کے لیے میں کیا کرتا ہوں جناب علی میں یہاں پہ آکے ایک shape اس طرح سے rectangle لے لیتا ہوں اس کے اندر میں جناب علی black color fill کر دیتا ہوں اس کو میں control T کی مدد سے یہاں پہ رکھوں گا کچھ اس طرح سے کہ یہ جو میرا icon ہے اس کے shadow کے طور پہ یہ یہاں پہ بعد میں نظر آئے اچھا اس میں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اوپر کی طرف ہم بعد میں اس کو erase کر دیں گے سو وہ ہمارے لئے اتنا matter نہیں کرتا اس کو ہم نے sides پہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے place کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو place کر دیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا first of all I will make it sure ابھی تھوڑا سا یہاں سے یہ جو ہے وہ رہ گیا اس کو ہلکا سا اور میں اندر کی طرف لے کے آتا ہوں اچھا جی میں simply eraser لوں گا اور یہاں سے میں جو brush لوں گا وہ کوئی hard round لے کے میں یہاں سے یہ جو اس کی اوپر والی shape ہے یہ میں کرنے لگا ہوں erase یہ دیکھیں edges سے آپ نے تھوڑا سا دھیان سے erase کرنا ہے یہ آپ نے erase کر دیا اب یہ shape ہے اس کے نیچے گول round clip کر دیا اور اب اس کی جو opacity ہے وہ میں جنابی علی کر دیتا ہوں کم یہ دیکھیں here you are ہمارا ایک جو جس طرح انڈرویڈ آج کل ہم icons دیکھتے ہیں وہ icon اکتیار ہو گیا ہے تو اب میں اسی طرح سے ایک اور document لے رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایک اور اسی طرح کی آپ بنا کے دکھاتا ہوں جو ہم نے دوسرا ایک cloud icon create کیا تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے same settings کے ساتھ اور document لے لیا اور یہ دیکھیں میں نے یہ ایک الگ سے shape بنائی اس کے اب میں edges راؤنڈ کر لوں گا اور اس کو میں بڑھا کر لوں گا اچھا جی اب میں کیا کرنے لگا کہ میں اس کو کرتا ہوں ایک اور layer اس کے اوپر لیتا ہوں اس کو کرتا ہوں select یہاں سے select میں آتا ہوں modify میں آتا اور اپنی selection کو کرتا ہوں contract اس کو میں تقریبا 10 کی value دیکھتا ہوں کہ کتنا کندر آتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید value دوں گا اس کو select میں واپس آؤں گا modify میں آؤں گا اور میں اس کو 15 دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں آؤں گا edit میں اور stroke میں اور یہاں سے میں اس کو white کلر کا دوں گا stroke اور stroke کو رکھوں گا میں outside اس کو میں کر دیتا ہوں جناب علی 8 اور میں ok کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک میرا stroke ہے وہ یہاں پہ بن گیا اس کو میں تھوڑا سا اندر place کر لیتا ہوں اب یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں جو iphone کی icons وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ والی shape ہے وہ میں اس طرح سے treat اس کو کر رہا ہوں اچھا میں یہاں پہ آکے میری basic shape کو کوئی سا gradient جو ہے کوئی سا add کر دیتا ہوں اپنی مرضی سے میرے پاس ایک gradient یہ میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں آپ یہاں اب کیا کرنے لگا ہوں کہ میں یہاں سے آکے اس کو again کروں گا white color میں convert یہ میں جناب علی cloud کو لے کے آنگا یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ لے کے آنگا اس smart object یہ دیکھیں آپ لوگ نے دیکھا کہ ایک ایویس style کا ایپل style کا جو آئیکن وہ بھی ہم نے create کر لیا اچھا یہاں پہ ایک اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتا تھا کہ ہم export کیسے کریں گے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آئیکن ہے یہ ہمارے client کو یا developer کو required ہو سکتا ہے تو 48 by 48 pixels 64 by 64 pixels اس طرح سے sizes ہوتے ہیں تو میں اس کو ایک size دے دیتا ہوں میں 48 by 48 pixels کا sizes کو convert کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں left سائیڈ پہ تو یہاں پہ دیکھیں 1x لکھا ہے اور ایک plus کا button ہے میں یہاں پہ دو یہاں سے ہم export all کرتے ہیں اور جناب علی ہم جاتے ہیں اپنے destination folder کے اندر یہاں پہ جو بھی ہمارا destination folder ہے اس کے اندر ہم آکے اس کو save کر دیں گے یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں ایک new folder بنا کے 123 اب اس کے اندر میں جناب علی اس کو کرتا ہوں export ٹھیک ہے اب آکے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے آئیکن ہمارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تین ڈیفرنٹ سائزز کے اندر ہمارے جو آئیکن ہیں وہ export ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیکن ہے اس کی جو ویزیبیلیٹی اور جو سکیلیبیلیٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں یعنی آئیکن جو بلکل بلر نہیں ہوا بلکل دیکھنے میں ٹھیک ہے اور یہ یوز کے کابل ہے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے سیمپل ویس کے اندر ہم نے ریسیٹر اور فوٹو شاپ میں آئیکنز بنانے سیکھے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو جو ہے وہ طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ نے اس کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ طرح نیکس لیسن میں اسی طرح کی کوئی اور چیز جو ہے وہ ہم بنانا سیکھیں گے